میری وفاؤں کا اتنا تو حق ادا کر دو تم ہی ملو مجھے میرے لئے دعا کر دو میں اپنے حصے کی خوشیاں تمہاری نظر کروں تم اپنی آنکھ کے آنسو مجھے عطا کر دو اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجات ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نصیم الرحمان عظیمی صاحب آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں یقیناً یہ حجرہ شاہ مکیم کے لوگوں کے لئے عزاز کی بات ہے اور ویسے بھی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا بہت بڑے فقر کی بات ہے جو ہمارے نوجوان ہیں خصوصاً ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خیش ہوتی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے یا پڑھا جائے یا اس پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا جائے تو نصیم الرحمان صاحب جو کہ ڈاکٹر ہیں اور پرشین میں آپ نے پی ایڈی کر رکھی ہے ان کو دونوں عزاز حاصل ہیں آپ نے تعلیم بھی پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی اور اب تدریس بھی پنجاب یونیورسٹی میں دینے کے لیے تیار ہیں ان کی حال ہی میں وہاں پوائنٹنگ ہوئی ہے اور آپ بطور اسسسٹن پروفیسر کے اپنے فرائضے من سے بھی جو ہیں انقریب شروع کرنے والے ہیں تو ہم بات چیز کریں گے محترم ڈاکٹر نصیم الرحمان عظیمی صاحب سے یقیناً ان کی جو باتیں ہیں ہمارے ناظرین کو بہت اچھی لگیں گے اسلام علیکم سر سر کیسا فیل کر رہے ہیں کہ ایک خواب ہوتا ہے ہر نوجوان خصوصاً پڑھے لکھے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا خواب ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا تو آپ نے بھی جب آپ پڑھتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں کبھی سوچا تھا کہ آپ بیعثیت پروفیسر کے یا اسسسٹن پروفیسر کے پنجاب یونیورسٹی میں فرائض ترانجام دیں گے جی یقیناً بہت بڑا عدارہ ہے پنجاب یونیورسٹی اور جب ہم پڑھتے تھے تو مطلب کبھی ایسا یعنی سوچا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایک ناقابل یقین بات تھی کہ ہم جیسا بندہ یونیورسٹی میں آئے لیکن اللہ تعالی نے دن دکھایا تو میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اپنے اساتحہ کا جنہوں نے مجھے پڑھایا سکھایا اور ان کے جو وہ کوشش تھی اس کے تو فیل اللہ نے یہ دن دکھایا ڈاٹس اپ دوہزار چھے میں آپ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بحث کے تیچر آئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ پھر سبجیکٹ سپیشلس دوہزار گیارہ میں بنے اور اب آپ اسسسٹن پروفیسر کے طور پہ آپ کی تقرری ہوگی پنجاب انیورسٹی میں یہ جو سفر ہے سولہ سارہ سال کا اس سفر میں کچھ مشکلات تو آئی ہوں گی بلکل جی مشکلات اس لحاظ سے آئیں کہ میں نے ایف ایس ای کے پیپر میں نے دیئے ہوئے تھے جب اچانک میرے تیرہی کا انتقال ہو گیا اور مجھے پڑھائی چھوڑ کے تو آنا پڑا دکان پہ اس کے بعد پھر آٹھ سال میں نے دکانداری کی ساتھ میں پرائیویٹ طور پہ یعنی آپ کو جو تعلیم کا سلسلہ تا رک گیا رک گیا یعنی ریگولر تعلیم میں نے نہیں لی لیکن ساتھ ساتھ میں نے پرائیویٹ یعنی دکانداری بھی کیا پرائیویٹ طور پر میں پڑھتا رہا بی اے کیا پھر ایم اے کیا اور پھر اس کے بعد دوزہ چھے میں بطور ایس ای ایس ای میں نے سکول ایڈکیشن کو جوائن کر لیا اور پھر آگے سکول کے ساتھ ساتھ پھر میں یعنی پوری فیلڈ میں پریشانی یعنی آپ کو یہی پریشانی آئی تھی جو سلسلہ آپ کا رک گیا اور ساری جو تعلیم میں پرائیویٹ ہو گئی اچھا سر کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو یقیناً آپ ہمارے معاشرے میں کامیادی کی علامت ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوات میں صداقت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جی بالکل اگر انسان کو ایک اچھی سلکہ شعر عورت مجسر آ جائے تو بہت سارے زندگی کے معاملے اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ میرے معاملے میں ایسا ہی ہے کہ میری بیوی نہائیت سگر مزاج اور بہت اچھے اخلاق اور تردار کی مالک ہیں اور مجھے ہمیشہ اس میں سپورٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج میں ہوں اس میں بہت سارا حصہ اس کی کوشش کر لیا اچھا شاعر آپ اردو کے دلچسپی زیادہ اردو میں اور پھر آپ کی جو پرموشن ہے اور جو آپ کی فیلڈ ہے وہ اچانک پارشین میں تو عجیب سا محسوس نہیں ہوتا فارسی سے میری دلچسپی شروع سے ہی تھی ہمارا سلسلہ ہے جو کھڑے پر شریف میں تو وہاں پر کیونکہ فارسی پڑھائی جاتی اور مسلمی کا درست دیا جاتا ہے تو شروع سے ہی فارسی سے میرا دگاؤ تھا لیکن میں نے فارسی کو بطور یعنی ایک پروفیشن کے چننے کا نہیں سوچا تھا کوشش نہ کرتا رہا اردو میں لیکن قدرت انسان کو راہ دکھاتی ہے اس کو لے جاتی ہے تو بس وہ قدرت نے پھر مجھے ادھر سے نکال کے تو فارسی پیرہ کو دال دی ڈاٹ سب آپ کے ایک ہی صافزادے ہیں انس الرحمن تو وہ بھی آپ ہی کی لگر پہ یعنی وہ بھی شاعر ہیں پیداشی شاعر ہیں یعنی نیچرل کہہ سکتے ہیں یعنی جو خومیاں آپ میں تھی وہی ان میں تو ان کو اس طرف لانے میں آپ کا کوئی عمل دخل ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے خود و خود اس فیلڈ میں آئے میں سمجھتا ہوں کہ شیر کہنا یا شاعر ہونا ایک فٹری بات ہے اس میں تربیت کا یا آپ کہہ لیں کہ اثر کا یا آپ کہہ لیں کہ تاثیر کا معاملہ کم ہوتا ہے تو ایک شاعر جو بائی برک شاعر ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا ہے بلکہ امیر خسرو علی رحمہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیر گوئی اور شیر فہمی یہ دونوں برابر کے درجے ہیں اور دونوں عطا ہیں ایک بندہ اپنی کوشش سے شیر کو سمجھ نہیں سکتا اگر اس میں شیر فہمی کا معددہ نہیں ہے تو اس میں کبھی نہیں آ سکتا صحیح اور ایسے ہی ایک بندہ اپنی کوشش سے شیر کہہ نہیں سکتا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معددہ تھا میں نے بہت کم میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کوشش مجھے دوسرے اپنے شگلوں پر کرنی پڑی ہے اس سے بہت کم کوشش میں نے اس پر کی ہے لیکن اس نے بہت اچھا رانوی دکھایا اور بہت اچھا شیر پیارا ماشر راج اچھا سر تم سے تم تک آپ کی کتاب شائری کی آ چکی ہے تو کیا سوچ کہ آپ نے یہ تم سے تم تک لکھی شیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک انسان کو یعنی اندر سے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنا اظہار کرے تو ایسے ہی میں نے بھی جب لکھنا شروع کیا شروع شروع میں تو کوئی خاص اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا موضوع نہیں تھا لیکن رفتہ رفتہ پھر یہ ہے کہ میں نے محبت کو اپنا موضوع بنایا اور محبت کی نظمیں آپ دیکھیں گے کہ میری کتاب میں ایک بقیدہ ایک حصہ ہے جس میں میں نے محبت کو موضوع بنا کر تو یہ شیر کہے اور تم سے تم تک کا جو عنوان ہے یہ بھی محبت کا ہی ایک عنوان ہے کہ جو چاہنے والا ہے وہ اپنے محبوب سے اپنے محبوب تک کا ہی سفر کرتا ہے اچھا یعنی اس کے ابتدادی محبوب ہے اور انتہابی محبوب ہے اس کا مطلب ہے تم سے سفر محبت کا سفر ہے اچھا سر میں شیر و شیری سے تو اپنا واقف نہیں اگر آپ سے آپ تک ہو جاتا تو کیا محبوب کو عزت نہیں دینی چاہیے عزت بالکل دینی چاہیے لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ محبت بڑتی ہے نا پھر تم یا تو کا امتیاز کم ہو جاتا بلکہ اکبال نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب محبت مکمل ہو جاتی ہے تو عاشق سارے کا سارا معشوق بن جاتا اس لئے ہمارے سہرہ میں مجنوں کو لیلہ بھی کہہ لیتے ہیں اچھا سر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کتاب میں سے یا اپنی پسند میں جو آپ کی شہری خود ذاتی شہری ہو کوئی ہمارے ناظرین کے نام کوئی غزل یا چند اشار دلکل سنانا چاہوں گا دلوں کا رابطہ پھر سے بحال کر ڈالا دلوں کا رابطہ پھر سے بحال کر ڈالا پلٹ کے دیکھا جو اس نے کمال کر ڈالا کیا بات اور فراق پہلا پڑاؤ تھا راہ الفت کا فراق پہلا مگر ہمیں تو اسی نے ندھال کر ڈالا اور دو شیر اور میں پیش کرنا چاہوں گا کہ میری وفاؤں کا اتنا تو حق ادا کر دو تم ہی ملو مجھے میرے لئے دعا کر دو میں اپنے حصے کی خوشیاں تمہاری نظر کروں تم اپنی آنکھ کے آنسو مجھے عطا کر دو سبر دست سر یہ آج کل کتب دینی کی طرف ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا رجحان نہیں ہے موائل میں زیادہ بچے دلچسپی لیتے ہیں یہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ پہ کتب کتب کھانا دیکھ کے زبر دست اتنی ساری آپ نے کتاب رکھی پر علم کا جو گوھر ہے وہ کتاب سے ہی ہاتھ میں آتا ہے کتاب اور استاد یہ دو ایسی راہیں ہیں جن پر چلنے سے انسان کو علم ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو زندگی میں اِن دو چیزوں کو فراموش نہیں کرنا سوئی نہ استاد کو نہ کتاب اور سارے چیزیں موجود ہیں جو کتاب کی صورت میں یا کتاب جن نواد موجود ہیں پرنٹ میڈیا کی الیکٹرونک میڈیا جگہ لے چکا ہے یعنی الیکٹرونک میڈیا نے پرنٹ میڈیا کی جگہ لے لیا جگہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جگہ پرنٹ میڈیا کی نہیں لی ہے بلکہ اس نے اپنی جگہ بنائی ہے یعنی اس نے اپنی ایک اہمیت بنائی ہے کہ مجھے بھی آپ کنسیڈر کرنا چاہیے مجھے بھی آپ دیکھنا چاہیے لیکن کتاب کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے بہت سارے ایسے مراحل ہیں جہاں پر انٹرنیت آپ کی مدد نہیں جب آپ جائیں گے تو اس ممکن ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سورسی ساتھ ساتھ یہ اہمیت کے قابل ہیں اور اہم ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے بہت اچھی کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے اس کے جو لوگ چھپے ہو گئے ہیں ان چھپے لوگ کو آپ سامنے لانے کا کام کر رہے ہیں اور یقینا جب آپ کی نئی ویڈیو آتی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایسا بندہ یہ بندہ بھی بیٹھا ہے اس تک کوئی پہنچ جا نہیں تو آج کے دور میں جب ہر بندے کے پاس کو مزید کوشش کرنے چاہی کہ زیادہ زیادہ اچھے لوگوں سے آپ کی لحظات میں چاہوں گا کہ آخری میسج دینے سے پہلے آپ کو اپنی پسند کا شیر سنا دیں تو پھر ہم آپ سے آخری میسج لیتے میں دو شیر اپنی غزل کے اور سنا دیتا ہم نشینی سینی کو دل زار ملا ہے مجھ کو میں کے بیکار تھا بیکار ملا ہے مجھ کو اور اپنی بے مائیگی کا بھید کھلا ہے جب سے جو ملا صاحب کردار ملا ہے مجھ کو سر میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام اپنے دوستوں کے نام یا جو لوگ ویڈیو ناظرین آپ نے محترم ڈاکٹر نسیم الرحمان نظیمی صاحب کا انٹرویو دیکھا سنا آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ہم آپ نشاندہی کریں گے اور ہم اس شخصیت کا انٹرویو کر کے اپنے چینل پر نشر کر کرے ہمیں آپ کی کال کا انتظار رہے گا شفیق شجاعت کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان اللہ حافظ